بسم اللہ الرحمن الرحیم سال کے بعد جو گاڑی کا خرچہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائرز کا خرچہ ہے وہ سال میں اس کی کیا معاملات ہوتی ہیں جو منتلی خرچے سے ہٹکے جو خرچہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس پر جو سلانہ آتا ہے تو چینل پر نئے ہیں تو کہنے لئے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کال پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے تو بس جلدی جلدی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کیونکہ اس میں بس ایک دو چیزیں یہ کلیر کرنی ہے ٹائر کا خرچہ سال میں دو دفعہ آئے گا اگر آپ ٹائر جو اچھے والے ہیں یہاں پر جو زیادہ اچھے چل رہے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھے لیکن یہ ہے کہ جو اچھے والے ٹائر ہیں وہ آپ ڈلواتے ہیں تو وہ تقریباً تین سو کے آگے پیچھے ایک ٹائر ملے گا آپ کو تقریباً بارہ سو کے راؤنڈ بورڈ ہم نے ابھی ڈلوائے ہیں یہ ٹائر تقریباً چھے مینے تاک انشاءاللہ چلیں گے ان کو چھے مینے نکال جائیں گے تو چھے مینے دو ڈرائیور کے ساتھ تو چھے مہینے یہ ابھی تقریباً ساڑھے گیارہ سو کے ڈلے ہیں ٹھیک ہے اسی کے اندر ہی ساڑھے گیارہ سو کے اندر ہی الائنمنٹ بھی ہو گئی ہے گاڑی کی ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ چھے ٹائر ڈلوائیں گے تو وہ ٹائر کی پرائیس ہی لیتے ہیں باقی جو الائنمنٹ ہے وہ اس میں فری کر دیتے ہیں ساڑھے گیارہ سو یہ لگا ہے ہمارا چھے مینے کے بعد سالانہ ہو گیا یہ اب بارہ سو لگا لیں بارہ سو اور بارہ سو چوبی سو چوبی سو درم آپ کا گاڑی کا یہ ایک سال میں دو دفعہ یہ خرچہ ہے اگر آپ اچھے ٹائر ڈلواتے ہیں جو چھے مینے نکال جائیں اگر آپ چائنہ کے ٹائر ڈلواتے ہیں تو وہ چھے مینے نہیں نکال دے ملیں گے آپ کو سستے دو سو دو سو دس درم کے آگے پیچھے مل جاتا ہے کچھ کو شاید اس سے کم بھی ملتے ہوں لیکن یہ نارمل جو پرائیس ہے وہ دو سو دو سو دس ہے دو سو دس دو سو بیس دو سو تیس تک وہ ٹائر ملتے ہیں چائنہ کے اس میں بھی بہت سی ورائٹیز ہیں تو وہ ڈلواتے ہیں تو وہ تقریباً چار مینے نکالتے ہیں وہ سال میں تین دفعہ آپ کو ڈلواتے پڑ جائیں گے وہ بات وہیں پر چلی جائے گی ٹھیک ہے نا اگر دو سو دس کا بھی ملتا ہے تو آٹھ سو چالیس ایک دفعہ اور تین دفعہ وہ ہی چوبیس پچیس ہو تو یہ آگے آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سے ڈلوانے ہیں باقی یہ جو چائنہ کے ٹائر ہوتے ہیں یہ کوئی ایک دو مینہ چلنے کے بعد آواز دینے لگ جاتے ہیں پیٹ پہ چلتی ہے تو ان کے آواز کافی آتی ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ بندہ کو اچھی چیز اسی ٹائروں میں بھی ایک چیز اور بھی ہے وہ میں شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ مارڈل بھی ہوتا ہے ٹائروں کا ابھی جو ٹائر ہم نے ڈلوائے ہیں وہ دوزار تئیس مارڈل کی بات کر کے ڈلوائے ہیں یہ دسمبر میں جنوری کے سٹارٹ سے پہلے ڈلوائے تھے یہاں میرے خیال سے سٹارٹ کے بعد جنوری پہ بھی لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ دوزار چوبیس مارڈل کے ٹائر آگے نہیں آئے تھے تو تئیس مارڈل جو اسی کا چل رہا تھا اس کے ڈلوائے ہیں تو اس سے تھوڑی کم قیمت میں اسی کمپنی کے دوزار بائیس مارڈل کے اس سے کم قیمت میں مل جانے تھے جو کہ ایک سال پہلے آئے ہوئے ہیں تو یہ ریورڈ ہوتا ہے تو اس کا دوزاری بات پرانے کا فرق آتا ہے تو جب بھی ٹائر ڈلوائیں پوچھ کے ٹائر ڈلوائیں کہ جی کون سے سال والے ہیں ان کا بھی مارڈل ہوتا ہے یہ دوزار تئیس مارڈل ہیں یا بائیس مارڈل ہیں یا چوبیس ابھی آگے چوبیس کے آ جائیں گے تو اس میں قیمت کا فرق آتا ہے ایک چیز ہو گئی ہے دوسری چیز ابھی آ جائیں جو سال کے بعد ملکیہ کا خرچہ ہوتا ہے وہ سالانہ خرچہ ہے ہمارا ابھی وہ بھی ہم نے اس کو کچھ دیر پہلے رینیو کروایا اس کا پہلے سال کے بعد جو اس کا یہ بائیس مارڈل گاڑی ہے تو اس کا جو پہلے سال کے اوپر لگایا خرچہ تقریبا پاسنگ وغیرہ پہلے گاڑی پاس کروانی پڑتی ہے باہر سے وہ ڈال کے تقریبا 35-36 دیرم ہمارا لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب ساڑھے تین ہزار لگا لیں کہ ساڑھے تین ہزار دیرم ہمارا لگ گیا ہے اس کے اوپر ملکیہ اس کو رینیو کرواتے ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ گاڑی پرانی ہوتی جائے گی اگلے سال اتنے نہیں لگیں گے اگلے سال اس سے کم لگیں گے مطلب کو پانچار چھ سو دیروں کم لگیں گے اس سے اگلے سال مزید اس سے کیونکہ یہ گاڑی پر پرانی ہوتی رہتی ہے اس کی قیمت یہ ملکیہ کا جو ہے نا یہ انشورنس اور یہ جو ملکیہ کی پرائیس ہیں یہ گاڑی کی قیمت کے جو گاڑی کی ہوتی ہے نا قیمت اس کے حساب سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے یہ مارڈل پرانا ہوتی جائے گی گاڑی اس کی وہ ملکیہ کی پرائیس کام ہوتی جائے گی تو اگلے سال انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ اٹھائیسوں سے تینہزار تینہزار کے آگے پیچھے لگے گا اس سے اگلے سال پھر اس سے بھی نیچے چلا جائے گا باقی جو تین سال کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ تقریباً دو ہزار کے آگے پیچھے تو لگتے رہتے ہیں ہر سال اس سے کام نہیں جائے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ سالانہ خرچہ ہے اس کا دو دفعہ ٹائر اگر وہ پچی سو درم لگا لیں وہ دو دفعہ کریں یا تین دفعہ پچی سو درم کا ٹائر کا خرچہ ہے سال کا آپ کا اور ملکیہ کا یہ انشورنس بھی اسی کے اندر ہی ہے ملکیہ کے اندر گاڑی کا جو سال کا ہوتا ہے نا انشورنس بھی اسی ملکیہ کی جو پرائیس ہی میں نے آپ کو بتائی ہے اسی کے اندر آپ کا گاڑی کا انشورنس بھی سال کا ہوتا ہے اسی اسی کے اندر ہی ہوگا تو سالانہ ہمارا گاڑی پہ یہ خرچہ ہے منتلی آپ کو پہلے بتا دیا ہوا ہے میں نے تو ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی اس پر کہ بنائیں لازمی ویڈیو بنا دیں تو میں نے وہ کافی دیر کے کمنٹ ان کا آیا ہوا ہے لیکن وہ بس میں آج چیک کر رہا تھا تو وہ کمنٹ میری نگاہ میں آ گیا تو میں نے کہا چلیں اس پر ویڈیو بنا دیتے ہیں میرے خیال سے کوئی چیز اور سالانہ والی ہے نہیں منتلی بیس کے آپ کو پہلے بتائے ہوئے ہیں چینل پر نئے ہیں تو کنی لیے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکے بان